بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جی کے کا ایک سیمپل پیپر سولو کریں گے جو کہ گریجویشن بیس پر جو بھی ٹیسٹ لی جاتی ہیں ان میں یہ کسٹنز پوچھے جاتے ہیں یہ ایڈوانس جی کے کے کسٹنز ہے کچھ سیمپل پیپر میں جو کہ سیمپل پیپر کسی انسٹیوشن نے لیا ہے اور کچھ وائرل بھی ہو رہے ہیں کہ آئی بیئے کے سیمپل پیپر ہیں تو ان میں سے میں نے کچھ کسٹنز اٹھایا ہے تو آئیے چلیے آج کے کسٹنز دیکھتے ہیں جو کہ گریجویشن بیس پر پوچھے جا سکتے ہیں جرنل نولیج کے سید آسیم منیر is the day chief of army staff یہ اس کا شارٹ فارم ہے سی او اے ایس chief of army staff کا جتنے بھی آج تک chief of army staff آئے ہیں تو اس لسٹ میں سید آسیم منیر کا کونسا لسٹ میں نمبر ہے تو اس کا صحیح option ہے option c 17 he is the 17th chief of army staff of پاکستان یہ ایک طرح سے current affair کا question بھی ہو گیا اور ایک طرح سے جرنل نولیج کا بھی question ہو گیا اس سے پہلے کون تھے وہ تھے جرنل کمر جاوید باجوا اس سے پہلے کون تھے وہ تھے جرنل راہیل شریف ایک اور question آ جاتا ہے آرمی کی حوالے سے کہ پاکستان کی ہسٹری میں واحد فیلڈ مارشل کون تھے فیلڈ مارشل آرمی staff یا chief of army staff کون تھے تو وہ تھے جرنل عیوب خان ایک اور question آ جاتا ہے کہ first ever civilian marshal line administrator کون تھے یہ question میں نے کافی ساری ٹیسمنٹ دیکھا ہے تو پاکستان کے واحد civilian chief marshal line administrator وہ تھے ذلفکار علی بھٹو ایک اور question آ جاتا ہے کہ پاکستان کے واحد نائب صدر کون تھے جو وائس پریزیلن ہوتے وہ ہے نور الامین اگلا question ہے national emblem of Egypt ایجپٹ کی قومی علامت کیا ہے قومی نشانی کیا ہے نیچی option دیئے ہوئے ان میں سے تو اس کا صحیح option ہے option b eagle is the national emblem of Egypt ایجپٹ جس کا capital ہے کیرو کیرو جسے city of bazaars بھی کہا جاتا ہے اور ایجپٹ آفریقہ continent میں واقع ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں دریائے نیل جس کو سید الانہار بھی کہا جاتا ہے وہ بھی ایجپٹ میں ہی واقع ہے ایجپٹ جسے ہم مصر بھی کہتے ہیں اگلا question ہے the magnoot line is between magnoot ایک لائن ہے وہ کن دو countries کے بیچ میں boundary line ہے تو اس کا صحیح option ہے option b France and Germany France اور Germany کے بیچ میں جو لائن ہے اس کو magnoot لائن کہا جاتا ہے کچھ extra information France کا capital ہے Paris Germany کا capital ہے Berlin کینیڈا کا capital ہے Ottawa USA کا Washington DC North Korea کا ہے Pyongyang South Korea کا ہے Seoul Vietnam کا ہے Hanoi دونوں کا مجھے نہیں پتا لیکن North Korea کا Hanoi ہے اور South کا آپ Google سے confirm کر لیجیے مجھے مجھے ذہن میں نہیں آرہا ہے اگلا question ہے Detroit a city of USA is famous for Detroit USA کا city ہے وہ کس چیز کی وجہ سے famous ہے تو اس کا صحیح option ہے option a cars cars کی وجہ سے Detroit جو city ہے وہ famous ہے I guess manufacture ہوتی ہوں گی cars وغیرہ اگلا question ہے CN tower is located in CN tower کا نام ہے وہ کہاں پر located ہے تو اس کا صحیح option ہے option c toronto toronto جو کہ ایک کینیڈا کا شہر ہے کافی سارے لوگ گلتی کر جاتے ہیں کہ ایک ملک کا جو بھی famous city ہوتا ہے اس کو اس کا capital سمجھ لیتے ہیں جیسے کافی سارے لوگ یہ گلتی کر کے آتے ہیں کہ toronto کینیڈا کا capital ہے لیکن نہیں کینیڈا کا capital ہے اوٹاوہ اور کافی سارے لوگ یہ بھی گلتی کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم استمبول کافی سارے ویڈیوز میں دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں نیوز میں سنتے ہیں اور ہم ترکی کا capital استمبول کو سمجھ لیتے ہیں لیکن نہیں ترکی کا capital ہے انکارا اگلا question ہے the currency of Spain is اسپین کی currency کونسی ہے کافی سارے لوگ ابھی option میں Spanish dollar دیکھ کر confused ہو جائیں گے کہ شاید اس کی currency یہ ہے جیسے Canadian dollar ہوتا ہے Australian dollar ہوتا ہے ویسے ہی لوگ سمجھ بیٹھیں گے کہ Spanish dollar اس کی currency ہوں گی لیکن ایسا نہیں ہے تو اس کا صحیح option ہے option A euro اسپین کی currency ہے euro اور اسپین کا capital ہے madrid اگلا question ہے the national animal of england is یہ ایسے question ہے جو کہ ہم چاہ کر بھی پتہ نہیں کیوں ہم نہیں دیکھتے ہم national animal اپنی country کا تو دیکھتے ہیں لیکن دوسرے countries کا نہیں دیکھتے حالانکہ journal knowledge میں یہ question بھی پوچھے جا سکتے ہیں journal knowledge میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک واسٹ فیلڈ ہے کہیں سے بھی question آ جاتے ہیں تو اس کا صحیح option ہے اس question کا وہ ہے A loin the national animal of england is loin پاکستان کا کیا ہے وہ ہے مارکھور اگلا question ہے mina is the news agency of middle east news agency یہ ایک news agency کا نام ہے اس کا agency کا تعلق کون سے country سے ہے تو اس کا صحیح option ہے option B ایجپٹ ایجپٹ سے تعلق ہے mina agency کا کچھ اور information جیسے ترکی ترکی کا capital ہے انکارا ایجپٹ کا capital ہے کیرو اور اٹلی کا capital ہے روم روم جسے the city of seven hills بھی کہا جاتا ہے اور سیریا سیریا کا capital ہے دماؤسکس جیسے ہم اردو میں دمشق بھی بولتے ہیں اگلا question ہے the guardian is famous newspaper of guardian ایک newspaper کا نام ہے وہ کون سے country کا famous newspaper ہے تو اس کا صحیح option ہے option B UK UK کا famous newspaper ہے guardian یہ کچھ options میں short form میں countries کے نام لکھے ہو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں USA کا full form ہے United States of America UK کا full form ہے United Kingdom یہ تو journal ہے یہ سب کو پتا ہوتے ہیں لیکن KSA یہ اس کا full form ہے Kingdom of Saudi Arabia اور UA United Emirates اگلا question ہے the capital of child is child یا چلی جو بھی آپ پڑھے noun ہے جس طرح پڑھے آپ کی مرضی ہے تو اس کا صحیح option ہے option C Santiago is the capital of child option C is correct option ہے دوسرے option دیکھ ہے آسٹریلیا کا اوٹاوا capital ہے کینیڈا کا اور بروسلز capital ہے بیلجیم کا اگلا question ہے ڈیش is the largest producer of tea نیچے option دیوں میں ان میں سے کون سا country ہے جو کی دنیا میں سب سے زیادہ tea produce کرتا ہے تو اس کا صحیح option ہے option b china china is the largest producer پیچھے بیگراؤنڈ میں جو آواز آرہ اس کو ignore کریں گاؤں میں رہتے ہیں تو یہ آواز ظاہر سی بات آئیں گے باہر بیٹھ کر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اگلا question ہے اٹک فورٹ بیلٹ بائی اٹک جو فورٹ ہے وہ کس نے بنایا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی اکبر اکبر نے بیان بنایا تھا اٹک فورٹ یہ کچھ اپشن میں رولر دیے ہوئے یہ مغل امپائر کے رولر ہیں ان میں سے question آ جاتے ہیں کہ مغل امپائر کا قیام کس نے کیا تھا سب continent میں تو وہ کیا تھا زہیر الدین محمد بابر نے ایک اور کوشتن آجاتا ہے کہ مغل امپائر کا آخری رولر کون تھا تو وہ تھا بہادر شاہ زفر اگلا question ہے world freedom day is celebrated on دنیا میں آزادی کا دن کب منایا جاتا ہے تو اس کا صحیح option ہے option a 9 of november ہر سال 9 november کو freedom day منایا جاتا ہے لیکن آزادی کے بعد بھی جو لوگ overseas دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں تو وہ آزادی کا دن کیسے منائے اس پر ایک شاعری یاد آ رہی ہے کہ ہمارے پیروں میں ہیں ملازمت کی بیڑیاں ہمارے وعدے ہمارے چھٹی سے منسلک ہیں اگلا question ہے the smallest country of Africa by population and area آفریقہ جو continent ہے اس کی سب سے چھوٹی country by area and population کون سی ہے تو اس کا صحیح option ہے option C سی شیلز یا سی شیلز جو بھی آپ پرونانس کریں اگلا question ہے camp بیلپور is the old name of camp بیلپور نیچے option دیو ہیں ان میں سے کس کا old name ہے تو اس کا صحیح option ہے option A attack attack کا پرانا نام ہے camp بیلپور فیصلabad کا پرانا نام ہے لیالپور فیصلabad جسے ہم منچسٹ طرف پاکستان بھی بولتے ہیں اور تیسرا جو option ہے ہمارا ہدراباد اس کا پرانا نام ہے نیرون کوٹ old name جو بھی ہیں جو جو بھی important ہے ان کو ضرور پڑھ کریں ان میں سے بھی ایک دو question ضرور آجاتا ہے اگلا question ہے war of oranges was fought in war of oranges کب لڑی گئی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالٹوں کی جنگ لڑی گئی تھی یہ جنگوں کا صرف نام رکھ دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس war of فیٹنام world war one world war two ایسے اس کا نام رکھا گیا ہے تو اس کا صحیح option ہے option b 1801 1801 میں یہ وار لڑی گئی تھی جس میں فرانس اور اسپین پورتگال کے خراف لٹ رہے تھے اگلا question ہے the headquarter of UNEP United Nations Environment Program یہ ایک پروگرام ہے جو United Nations head بھی کینیا نیرو بھی کینیا کے شہر میں UNEP کا headquarter واقع ہے ایک اور question آ سکتا ہے کرنٹا فیر میں کہ معروف زمانہ anchor جو تھے عرشد شریف ان کو کہاں قتل کیا گیا تھا تو ان کو بھی کینیا میں ہی قتل کیا گیا تھا بندوق کے فائل مارک اگلا question ہے Mona Lisa is a famous painting of Mona اپشن ای لیونارڈو ڈاوین سی لیونارڈو ڈاوین سی ایک اٹیلین آرٹسٹ ہے انہوں نے منالیسا کی پینٹنگ بنائی تھی اگلا question ہے ونٹر اولمپکس 2022 was held in 2022 میں جو ونٹر میں اولمپکس ہوئے تھے وہ کس نے ہونسٹ کیے تھے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی جپان اگلا question ہے لافنگ گیس is also known as لافنگ گیس کو اور کیا کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی نائٹرس آکسائیڈ اگلا question ہے in which year did کانسٹین ٹین اوپل فال کانسٹین ٹین 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 کب فال ہوا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے 1453 1453 میں کانسٹین ٹین 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 جسے ہم آج کے دور میں موجودہ دور میں استمبول کے نام سے بھی جانتے ہیں اگلا question ہے river چناب and جہلم meet it river چناب ہے دریا چناب اور جہلم آپس میں کہاں پر ملتے ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی ہیڈ ٹری مو پر چناب اور جہلم meet کرتے ہیں نیچے ایک اور اپشن دیا ہو ہے کوٹ مٹھن جہاں پر پاکستان کے سارے دھریا آپس میں آ کر ملتے ہیں اس کے بعد پھر river indus ہے اس کا اکیلے کی جرنی شروع ہوتی ہے till اگلا کسٹن ہے لنڈن is situated on the bank آف نیچے اپشن دی ہوں ہیں ان میں سے لنڈن کس کے کنارے پر واقع ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے تھیمس ریور تو یہ تھے آج کچھ امپورٹن کسٹن جو کہ گریجویشن بیس پر جو بھی ٹیسٹ ہوتی جوب کی ان میں آپ کو کام دیں گے ابھی جو ٹیسٹ ہونے والی ہے اس پر آپ کو ہنڈرٹ پر سن یہ جو جو جی کے امس کیوز ہیں یہ کام دیں گے اور اس پی ایس طرف سے جو بھی ٹیسٹ ہونے جا رہی ہے اس اس ٹی کی ان میں بھی آپ کو کام دیں گے یہ کچھ کسٹن سے جو میں نے آپ کو بتائیں جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ایک سیمپل پیپر ہم نے سولف کیا ہے جی کے کا تو یہ کچھ کسٹن میرے لیے بھی نئے تھے اس لئے آپ کے لیے بھی نئے ہوں گے ان کسٹن کو اچھے سے دیکھیں تیار کریں لکھیں اپنے بک پر ریویجن کریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے ہوگی اور آپ کے کام بھی آئے گی تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ